ہلو اور ویلکم ٹو گلوبل اکیڈمی ریسنٹلی ہینلی پاسپورٹ انڈیکس ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی ون ریویل کیا گیا ہے جس میں ورلز موسٹ پاورفل پاسپورٹ کو رینک کیا گیا ہے اگر دنگ ٹو دیئر پاور اب اس رینکنگ میں ٹاپ کنٹریز کون ہیں انڈیا کی اس میں کیا رینکنگ ہے جو انڈیا کی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کی کیا رینکنگ ہے سو بہت کچھ جانے کو ملے گا آپ کو اس ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہماری شنل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں پہلے میں آپ سے ایک ایمپارٹنٹ کوشن پوچھوں گا جس کا آپ کو آنسر کرنا ہے اندھا کمنٹ باکس گاؤنمنٹ ایشوز میرون کلر پاسپورٹ گاؤنمنٹ 3 ٹائپز کے پاسپورٹ ایشو کرتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہے میرون کلر نیوی بلیو ایڈ وائٹ کلر پاسپورٹ تو یہاں آپ کو بتانا ہے جو میرون کلر پاسپورٹ ہے یہ کن لوگوں کو گاؤنمنٹ آف انڈیا ایشو کرتا ہے پرائیمز آف انڈیا کو پریزیڈنٹ آف انڈیا کو آفیشل پاسپورٹ ہے یہ یا ڈپلومیٹس ان ٹاپ رینکنگ آفیشلز کو یہ پاسپورٹ ایشو کیا جاتا ہے تو اس کو آنسر کریں آپ کی اندھا کمنٹ باکس اس ویڈیو کے لاسٹ وے میں آپ کو آنسر کروں گا سو ابھی آپ کو بہت سارے انڈیکس ملیں گے جو ویریس پاسپورٹ کو رینک کرتے ہیں بٹ اس میں جو سب سے زیادہ ریپوٹیشن والا انڈیکس ہے وہ ہے ہنلی پاسپورٹ انڈیکس یہ 2006 سے ویریس کنٹریز کے پاسپورٹ کو رینک کر رہا ہے اور یہ جو رینکنگ ہے یہ پاسپورٹ یہ رینک کیا جاتا ہے ایکارڈنگ ٹو دہ پاور آف پاسپورٹ اب پاور آف دہ پاسپورٹ کا میننگ کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مال لو اگر آپ کو یو ایسے جانا ہو تو آپ کو پہلے ویزا کے لئے اپلائی کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو لائنوں میں بیٹھنا ہے دھاکے کھانے ہیں پھر جا کر آپ کو کہیں ویزا اپرو کیا جاتا ہے اب اگر جو جاپان کے سٹیزنز ہیں اگر ان کو یو ایسے جانا ہو ان کو اس ٹائپ کی کوئی فارملٹیز نہیں کرنی پڑتی ہیں نہ ان کو لائنوں میں رہنا ہے نہ دھاکے کھانے ہیں ان کو ویزا فری ایکسس دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پاور آف پاسپورٹ تو اس وقت انڈیا کے اگر بات کریں تو انڈیا کو اس وقت ففٹی ایٹ کانٹریز کے لئے ویزا فری ایکسس دیا جاتا ہے اور اسی کے اکارڈنگ انڈیا کو رینک کیا گیا ہے اٹھ ایٹی فیفت پوزیشن پر سو انڈیا کے لئے یہ کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے پیشلے دس سال سے انڈیا کا جو رینک ہے لگتا گرتا جا رہا ہے پیشلے سال انڈیا کا رینک تھا اٹھ ایٹی فورت پر بٹ اس سال اور ڈان ون پائنٹ اور نیچے آ گیا ہے بٹ پھر بھی جو انڈیا کی نیبرنگ کانٹریز ہیں ان سے انڈیا کا رینک اچھا ہے اس میں اگر پاکستان اور نیپال کی بات کریں دے کانٹینیو ٹو بی دے ورسٹ پاسپورٹ تو ہولڈ کیٹیگری ان کو ابھی بھی ورسٹ پاسپورٹ تو ہولڈ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے بٹ انڈیا کو اس کیٹیگری میں نہیں رکھا گیا ہے انڈیا کا رینک اٹھ ایٹی فیفت پوزیشن پر ہے اب اس لسٹ میں جو ٹاپ کانٹری ہے وہ ہے جاپان جاپان نے ٹاپ کیا ہے انڈا لسٹ اپ بینگ تہ موسٹ پاورفل پاسپورٹ انڈا ورلڈ فردہ ایر ٹو تھو تھو تھوزن ٹویٹی ون اور ان کو اس وقت ونہندر نائیٹی ون دیسٹینیشن کے لیے ویزا فری ایکسس دیا جاتا ہے اس میں نمبر ٹو پر ہے سنگاپور ویزا فری دیسٹینیشن نمبر ٹری پر ہے جارمینی اور یونیٹڈ سٹیٹس کو رینک کیا گیا ہے اٹھ سیونتھ پوزیشن الانگ وید یونیٹڈ نیشن یونیٹڈ کنگڈم یونیٹڈ کنگڈم کو بھی اس میں سیونتھ رینک ملا ہے اور اس رینکنگ میں افغانستان ورسٹ کنٹری آف دا ورسٹ پاسپورٹ آف دا ورلڈ ان کو رینک کیا گیا ہے ورلڈ کا سب سے ورسٹ پاسپورٹ اور ان کو ایکسس ہے ٹوئنٹی سکس ڈسٹینیشن ویزا فری ایکسس اور یہ ہے اس وقت ورلڈ کا سب سے ورسٹ پاسپورٹ تو یہ تھا انالیسس اس ویڈیو کا اب ہم آتے ہیں اپنے قوشن پر گاؤنمنٹ اسیوز مارون کلر پاسپورٹ تو جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ گاؤنمنٹ تھری ٹائپز کے پاسپورٹ اسیو کرتا ہے مارون نیوی بلیو اس میں جو مارون کلر پاسپورٹ ہے یہ ڈیپلومیٹک پاسپورٹ ہے اور یہ ایشو کیا جاتا ہے تو دہ انڈیان ڈیپلومیٹس اور ٹاپ رینکنگ گورنمنٹ آفیشلز تو اس میں جو اور نیوی بلیو پاسپورٹ یہ ایک آرڈنیری پاسپورٹ ہوتا ہے اور ایٹیز ایشوڈ فار آرڈنیری ٹریوزار بزنس ٹیپز اور وائٹ کلر پاسپورٹ یہ ایک آفیشل پاسپورٹ ہے اور یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے ان انڈیویجوز کو دیا جاتا ہے جو ریپریزنٹ کرتے ہیں انڈیان گورنمنٹ آن آفیشل بزنس سو تھری ٹائپز کے یہ پاسپورٹ ہیں سو جو مارون کلر پاسپورٹ ہے یہ دیا جاتا ہے یہ ایک ڈیپلومیٹک پاسپورٹ ہے تو یہاں آپ کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے گورنمنٹ ایشوز مارون کلر پاسپورٹ تو ڈیپلومیٹس ان ٹاپ پرینکنگ آفیشلز سو اس دینڈ آف دس ویڈیو آئی ہوپ آپ کو کچھ جاننے کو ملا ہوگا اس ویڈیو میں اوکے تھینکس انڈ ایز آلویز گوڈ بلیس یو آل